موسیقی کرسے ہی وڈی شٹارٹ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور سیئر کریں دیکھیں جوتیس ساستر اور باستو ساستر میں کئی پیڑ پر آیا ہے تو چلی شٹارٹ کرتے ہوں پہلا پودا جو ہے تلسی کا پودا ہندو درم میں تلسی کے پودے کو بہت پوچھنی جو مانا گیا ہے اور اس پودے کو گھر کے اتر پورو یا پورو دسامر لگائیں اور ہر روز پوچھا کریں مانتا ہے کہ گھر میں تلسی کا پودا ہونے سے جیون سکسانتی بنی رہتی ہے اور کئی طرح کی پریسانیاں دور رہتی ہیں تو آپ تلسی کا پودا جرور لگائیں بھاگوان بشنو اور ماتا لچمی سے مانا گیا ہے گھر میں تلسی ہونے سے سو بھاگو میں بردی ہوتی ہے اس لیے سے آپ اپنے گھر جرور لگائیں تو چلیے دوسرا پودا ہے سمی کا پیڑ دیکھیں سمی کا پیڑ گھر کی دکھشن دسان میں لگانا چاہیے اس پیڑ کو گھر میں لگانا بہت سمانا گیا جاتا ہے ایسا کرنے سے سنی کے اصف پروباؤ سے مختی ملتی ہے اور گھر میں سکھ سمردی بڑھتی ہے سمی کا پیڑ ہونے سے بھاگوان سپ کا بیاسری بات رہتا ہے اور نوکری بیاسائے میں کافی انتی ہوتی ہے تو اس گھر میں سپیڑ کو ہونے سے پاری بار کی سدستوں میں آپ سی پریم بنا رہتا ہے اور سبی سدستوں کے اچھی ترقی ہوتی ہے اور اگر آپ کر سکیں تو ہر سنی بار کے دن آپ کو اس کے نیچے ایک سرسو کے تیلکت دیا لگانا ہے تو اس سے آپ کو بہت پاہدہ ملے گا چلی تیسرا پیڑ کی بات کرتے ہیں جو سپائیڑر پلانٹ سپائیڑر پلانٹ دیکھنے میں کافی سندر لگتا ہے اور اس کی گرن گرن پتیاں بھی کافی ایکٹریکٹیب ہوتی ہیں تو آپ اپنے گھر میں سپائیڑر کا پلانٹ ضرور لگائیں اسے جو لگانا ہے اتر یا اتر پورو یا اتر پشن میں لگانا سب مانا جاتا ہے اس پودوں کے گھر میں ہونے سے آس پاس کی ہوا سکچ رہتی ہے ایٹمو سپیر جو رہتا ہے تو کافی اچھا سدھ ہو جاتا ہے اور روک کی بھی اروک کی بھی پلانٹ ہوتی ہے بیماریوں کا انت کرتا ہے تو اس پودے کو بھی آپ اپنے گھر ضرور لگائیں چلیے اگلے پرانٹ یہ بات کرتے ہیں جو ہے بہت کریاسولہ کا پودہ دیکھیں کریاسولہ کا پودہ ہونا بہت سم مانا جاتا ہے اور اسے قبیر کا بھی پودہ کہتے ہیں تو گھر کے بعد تو دوست کو اگر آپ کو دور کرنا ہے تو اس پودے کو آپ اپنے گھر کے مین گیٹ کے دہینی دسان میں رکھنا چاہیے اس پودے کو ہونے سے آرثک پریسانی اسے بہتی ملتی ہے دھن کا آگمن ہوتا ہے نئے نئے سطرورت کھلنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس پودے کو گھر میں ہونے سے پالک وارک سطر اسطر کے بیچ اگلا پلانٹ ہے ملی پلانٹ دیکھیں ملی پلانٹ گھر میں ہونا اچھا مانا جاتا ہے جیسے جیسے اس کے نام سے پتا چلتا ہے کہ پودہ دھن سمبند سمسکتیاں کو ختم کرتا ہے جیسے جیسے یہ پودہ بڑھتا ہے بیسے میں سے دھن اور سممان بھی بڑھنے لگتا ہے جوتیس میں اس پودے کا سمبند بھوتک سک سویداؤں کے سوامی سکر گرہ سے مانا گیا ہے اس کے ملی پلانٹ گھر میں سو بھاگر کو بڑھاتا ہے پولا پلانٹ ہے اپرازیتہ کا پودہ سلسی کے سامان بہت پتر مانا جاتا ہے اس پودے کے بیل کا لاب لینے کے لیے اسے گھر کے پورو اتر اتر پورو دسا میں لگانا چاہیے اس کا بیل کا سمبند ماتر لچمی سے مانا گیا ہے گھر میں اس پودے کو ہونے سے ماتر لچمی کو بھی بہت پڑیے ہے اس پودے سے دھن دھان کے کمی دور ہوتی ہے اور آرکو کی پرابطی ہوتی ہے دیکھئے یہ تمام جو بھی پلانٹ صاحب کو بتایا گیا ہیں یہ تمام جانکاری انلوچی کو دھیان میں رکھ کر دی جا رہی ہے چوتیس اور دھرم کے اپائے اور صلاحوں کو اپنی آستہ اور بسواز پر آجمائیں کنٹنٹ کا اتر ماتر آپ کو بہتر صلاح دینا ہے اس سندر میں ہم کسی پرکار کا کوئی دعویٰ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو جو پلانٹ دیئے گئے ہیں وہ آپ ایک بسواز پر لگائیں اور پلانٹ لگانا ہی ہمیں چاہیے آپ جتنی ان کی سیوہ کریں گے جتنا ان کا اچھا نفرکاؤ کریں گے اس سے آپ کو ضرور لاب ہوا تو پلیس آپ پلانٹ بیسے بھی لگانا سمانا گیا ہے تو آپ نے پلانٹ کو لگائیں یہ نہیں ہوتا بسواز ایک بہت بڑی چیز ہے اگر باستو ساتھ تمہیں کہا گیا ہے تو ہر چیز باستو ساتھ بسواز پر ہی چلتی ہے تو پلیس چینل کو پلانٹسوں کو لگائیں اور بیوٹیوب میں آپ کو جانے کر اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبکرائی جرور کر دیں تاکہ اگلی ایڈیو پیس آپ کو ملنا ہے تو چلیئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اکلائز بائے چہند جے بھارت